یہ جو ویڈیو ہے آویرنس کے لئے ہے تو اس چیز پہ دھیان مد دیجئے گا کہ کون سا ٹرافک والا پلیس والا چھوٹا تھا کون موٹا تھا کون لمبا تھا یا پھر میرے لیفٹ میں کون سی گاڑی تھی کس کے ٹائر بڑے تھے یا کس کا ٹائر پنچڑ تھا ان چیزوں کو پلیس اگنور کیجئے گا جو مین مدہ ہے ڈیش کیمرہ آپ کی کیسی سائدہ کر سکتا ہے کیونکہ اگر ڈیش کیمرہ نہیں ہوتا جو ٹرافک جم کا سگنل جم کا جو فائن ہے پانچ جار روپی اور ایک سال کی جل جو آج کے رولز ہیں کافی سٹرک کر دیئے ہیں تو یہ ہو سکتا تھا لیکن میں بج گیا بیکی جو آپ دے ڈیش کیمرہ جو پورا فوٹیج ہے وہ آپ لوگ کو آگے دیکھے گا ایسی ہی سگنل پر سگنل گرین ہوئی ہے تو میں وہاں سے نکل چکا ہوں جیسے کہ آپ کو ویڈیو پر دیکھ رہا ہے سگنل ابھی بھی گرین ہے لیکن تھوڑا آگے جانے کے بعد آپ کو لیفٹ میں دیکھے گا جو آگے بندہ جا رہا ہے اس کو اچانک سے سپنا آ جاتا ہے کہ اسے لیفٹ نہیں اس کو رائٹ جانا ہے یا پھر سیدھا نہیں اس کو رائٹ جانا ہے تو اس نے ڈائریکٹ انڈیکیٹر دیکھے جس نے ہمارا کافی ٹائم لے لیا ہم کو وہاں پر کافی سمع ہو گیا اور جو گرین لائٹ ہے وہ یلو ہو گئی اور اس کے بعد وہ ریڈ ہو گئی تو پیچھے نہیں جاگتا کہ گاڑیوں نے چلنا شروع کر دیا تھا اور میں آگے بھی نہیں جاگتا کہ میرے آگے بھی گاڑیاں آگئی تھی تو میں پھر ایک ہی آپشن تھا یا تو میں وہیں بیچ پر رک جاتا یا پھر میں آگے نکل جاتا تو صحیح اس میں صحیح مجھے لگا کہ مجھے آگے نکل جانا چاہے اگر میں وہاں پر بیچ میں رہتا تو سب لوگ مجھے مڑھ مڑھ کے دیکھتے جو کی ایک بہت اچھی سیچویشن نہیں ہوتی ایسے ہی میں آگے پہنچا ہوں مجھے وہاں پر چار یمدود کھڑے دکھائی دے گئے ہاں جی سر سی ڈیش کیم ہے میرے پاس وہ بندہ بیچ میں رک گیا تھا بیچ میں اٹک گیا تھا بیچ میں نہیں رک گیا تھا ڈیش کیم پر ہے ڈیش کیم دکھائی ہے آپ کو ڈیش کیم دکھائی ہے میرے ایسے سرỏ جہاں لیکن بیچ میں رکی ہے Smانی آپ کو دیکھائی ہے بیچ میں گاڑی رکھی ہے ڈیش کیم دکھائی ہے مو ، یہ کہا کہ میں دکھائی ہے ہاں جیست کا میک دیکھائی ہے مو ڈونا طرف و bir ک делают имость کے مگر ہے ڈیش کیم اس ویڈیو سے مجھے یہ سبق ملتا ہے کہ جو میں نے پیسے لگایا تھے ڈیش کیم میں کچھ تو وصول ہوئے ورنہ اگر یہاں پہ چالان یہ لوگ دین ڈیش کیم نہیں ہوتا تو مجھے چالان یہ لوگ چھوڑتے نہیں چالان مجھے دینا پڑتا جو پانچ یار روپے کا چالان ہے تو وہ میری جیب حلکی کر دیتا کافی This is what happens ہمیشہ دیان رکھیے گا اس لئے میں نے آپ کو ہمیشہ بولایا کہ ڈیش کیمرا ہونے چاہیے اگر ڈیش کیمرا نہیں ہے آپ کے پاس اشی ہو سکتا ہے اب میں پوری سٹوری آپ کو بتاتا ہوں آگے چلنے کے بعد اب فوٹیج میں آپ کو سب کچھ دکھاؤ گا اب میں بتا ہوں سٹوری کیا ہوئی میں پرلوک کرے جب میں نکلا تھا ریڈ لائٹ پہ تو وہ گرین لائٹ تھی جیسے ہم آگے نکلے آگے والے نے رونگ آکے اس نے رائٹ ہینڈ سائیڈ لیا وہ میں ڈیش کیم کا فوٹیج آپ کو دکھاؤ دوں گا وہ رائٹ ہینڈ لینے کے چکر میں ہم بیچ مٹکے تب تک جو لائٹ ہے وہ یلو ہو گئے یا ریڈ ہو گئے لیکن جو ٹریفک والے ہو وہ کود گئے بھائی صاحب وہ سننے کو تیان نہیں تھے وہ چالان میرا لائسنس لے لیا وہ چالان لینے کو بلکل شروع ہو گئے تھے اگر آپ کی پاس دیش کیمرا نہیں ہوتا دوستو اگر آپ کی پاس دیش کیمرا نہیں ہوتا تو آپ کا چالان بالکل کر جاتا ہے میں نے اس کو بلا دیش کیمرا لگا ہوا میرے پاس اور پروف ہے کہ جب میں نکلا ہوں گرین ہے لیکن وہ اس نے بیچ میں رائٹ لیا تب جائے کے ہوا ہے تب جائے کے مجھے چھوڑا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کسی کا وروسہ نہیں ہے دیش کیم ہے اپنی سرکشاہ آپ اپنے ہاتھ میں لے کے چلئے I mean this is ridiculous ڈیش کیمرا نہیں ہوتا تو میری لگا دیتا ہے وہ چالان کاٹنے کو تو یہاں تھا سیگنل چم کا میرا لائسنس لے گیا جب اسے پتا چلا کی دیش کیمرا ہے میرے پاس اور اس کے بعد میں یہ کیمرا آن کر رہا ہوں تب جا کے انہوں نے مجھے چھوڑا ہے ریٹیکلس ون تو میں آپ سبی کو کہتا ہوں سترک رہیے ڈیش کیمرا جرور لگائے گا تو آپ کو اپنی سیفٹی خود ہی ریکھنی ہے یہ ریکارڈنگ پورا بہت اچھا ریکارڈنگ ہو گئی گئیز کیمرا جنرور لگائے گا یہ آپ کی سیفٹی کے لئے ہے جتنے کیا کیمرا نہیں ہے اس سے جاتھ آپ کا پیسہ بچائے گا بہت لوگوں کو شیئر کیجئے گا تاکہ جو لوگ unaware ہے جو پیسہ دے دیتے ہیں گلتی میں ٹھیک ہے تو ان کو پتا چلے تو یہ ویڈیو بہت لوگوں کو شیئر کیجئے گا